بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم پیاز میں براؤن ہونے لگی تو ہم نے اس میں کیمہ شامل کر دیا پیسٹ میں دار دیں گے پیسٹ میں دار دیں گے جیسے یہ ثابت کالی مرچے ہم ڈال دیں گے اب ہم اس کو تھوڑا دیر کے لیے بس ڈھک دینا ہے ہاں کی آنچ پر نا کہ یہ پانی چھوڑ دے گا کیمہ پھر ہم اس کے تھوڑا دیر بعد ہم اس کو باقی چیزیں اس میں شامل کریں گے اب اس کو تھوڑا دیر کے لیے ہم ڈھک دیں گے دیکھیں ہمیں پانچ منٹ کے لیے کیمہ ڈھک دے گا چھوڑ جاتا ہے کہ اپنا پانی چھوڑ دے اور اس کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا دھون لیتے تاکہ اچھے طرح تھوڑا گیما گل بھی چھوڑ اس کو دھون لیتے پانی اس میں اتنا ہی زیادہ نہیں ہے تھوڑی آج دیس کر کے اس کو دھون لیتے دیکھیں ہم نے پینکا گیما کو چھتا ہے یہ وہ آئل کے سب اورادہ ہوچا ہے اچھrone دیکھوں نے پہلے پانی چھوڑا تھا پہلے پانی چھوڑا تھا پھر ہم نے اس کو Ezra Em희 پani مٹtern 15 Insp Nached سم سے پہلے باگی چھوڑی ہم سم سے پہلے کہیں سب سے پہلے ہم سم کھلے سم مđک 不要 geقصے جو خلال سب سے پہلے ہم سم4 متر ملسکے پڑھ پھر ہم اس میں دانیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نمک ڈالیں اس کے بعد ہم دانیں گے پیسا و دھنیا اور سلپ میسٹر پاورگر یہ مسالے شامل کر کے اور تمارٹر شامل کر کے اب ہم اس کو پھر تھوڑ جھرے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے تاکہ تمارٹر اپنا پانی چھوڑ دیں اور پھر بعد میں ہم اسے کھول کے اچھے طرح سے بھون لیں گے اس دوران بس کی ماں گل جائے گا اب ہم اس کو ٹوڑجری کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے دیکھیں ہم کھول کے اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹیماتر ہمارے بلکل سوکت ہو چکے یہ دیکھیں کتنے اچھے سوکت ہو گئے ٹیماتر اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ٹیماتر میں ڈال دیں بلکل کا پتہ ہی نہیں لگا اور اچھی طرح سے یہ دم کی آنچ میں بلکل نرب ہو گئے اب ہم اس کو تھوڑے دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے اس کو بھونیں گے کیمے کو دیکھیں ہم نے اچھی طریقے سے اپنے کیمے کو بھون لیا ہے اس طریقے سے تو ہر کوئی کیما بناتا ہے بس اس طریقے سے اس طریقے سے سب کا کیمہ تیار ہو جاتا ہے لیکن اس طریقے سے یہ ہے کہ ہم نے دھنیاں پودینہ ہری مرچیں پیاس جو ہم نے کٹ کر رکھی تھی وہ سب ڈال کے ہم نے اس کو دم لگانا ہے یہ سب چیزیں ڈال کے جیسے ہم تیار کیمہ ہو گئے اب دم کیمہ اسی لئے کہ ہم نے یہ چیزیں ڈال کے اس کو دم لگانا ہے یہ کچھیں نہیں رہیں گے سب پک جائیں گے دم میں سب سٹ ہو جائیں گے دھنیاں پودینہ ہری مرچ پیاس یہ ڈال کے اس کو دم لگانا ہے اس کو دم پر رکھ دینا بس یہ سب چیزیں اس میں دم میں سوفٹ ہو جائیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہو جاتا ہے نورمل کیمہ تو ہر کوئی اپنے گھر میں بناتا ہے تو اس طریقے سے آپ بنائیں تو آپ دیکھیں اس کا کتنا اچھا ٹیسٹ ہوگا بس اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے دیکھیں ہمارا دم والا کیمہ بلکل بن کے تیار ہو گئے یہ دیکھیں بس اس طرح بس طریقے اس کی لکائے گی امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو گی آپ اس طریقے سے اپنے گھر میں دم والا کیمہ بنائیں یہ دیکھیں یہ اب تیار ہے اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں دیکھیں میں نے یہ کیمہ کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس طریقے سے ضرور اپنے گھر میں دم والا کیمہ بنائیں یہ بہت مزیکہ اور لذیذ بنتا ہے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ میں نے یہاں میں ہم در محشان کو ڈش آؤٹ کریں کو ڈش آؤٹ کریں کو ڈش آؤٹ کریں